کہتے ہیں کہ جوڑیاں تو اوپر والا بناتا ہے لیکن سیاست میں جوڑیاں خود ہی بنانی ہوتی ہے جوڑی بنانے بھر سے کام نہیں چلتا ہے وہ جوڑیاں واقعی ایک دوسرے کا کتنا ساتھ نباتے ہیں کتنا ساتھ چل پاتے ہیں کتنا بھروسہ نباتے ہیں یہ تو ان جوڑیوں کی کامیابی سے ہی تیہ ہوتا ہے دیس اور پردیس کی سیاست میں کئی جوڑیاں بنی جو بہت کامیاب رہیں ان میں اٹھا لادوانی کی جوڑی بھارتی راجنیتی کے اتحاس میں سب سے سفل اور بھروسہ من جوڑی مانی جاتی رہی ہے مدبردیس کی بات کریں تو یہاں بھی کئی سیاستی جوڑیاں بنی اور کامیاب بھی رہیں پچھلے دیر دسک میں سیوراز سنگھ چوہان پردیس کے نتاؤں اور راشتری نتت کے ساتھ بھی قدم ملا کر چلتے رہے نمسکار میں ہوں راکیش اگنہتری سوال در سوال میں آپ کا سواگت ہے آج بات مدبردیس میں سیوراز کے ساتھ بنی جوڑیوں کی اٹھائیں گے سوال کہ سیوراز کے ساتھ کتنی کس کی جوڑی نمبر بن رہی اور وہ کون سا راج ہے جو سیوراز سنگھ چوہان کو راجنیتک سفر میں کئی راجنیتاؤں کا بھرپور ساتھ ملا تو سیوراز بھی ہر ساتھی کا دمداری کے ساتھ نبھاتے ہوئے نجر آئے لیکن سوال اٹھتا ہے کیا سبھی جوڑیوں کا مہت ایک سمان ہے یا پھر سیوراز کی کچھ نتاؤں کے ساتھ زیادہ ٹوننگ رہی ہے آخر کون ہے وہ چہرہ کس کے ساتھ سیوراز کی جوڑی بنی نمبر بن دیکھئے ایک ریپورٹ ہر تصویر الگ لیکن ایک چہرہ کومن جب اندھپردیش میں بی جے پی کا سب سے بھروسے مند چہرہ ہے نام ہے شیوراز سنگھ چوہان شیوراز سنگھ بھلے ہی پچھلے پندھرہ برشوں سے مکہ منتری ہیں لیکن دیش کی راجنیتی میں ایک بڑا چہرہ بڑا نام بن چکے ہیں جنہوں نے راجنیتی کے کئی ریکارڈ دھوست کیے جنہوں نے کئی کیرتیمان رچے جنہیں راجنیتی کے سفر میں کئی اچھے برے ساتھی ملے لیکن سوال ہے کہ شیوراز کی جوڑی کس کے ساتھ نمبر بن رہی مکہ منتری بننے کے بعد شیوراز کی جوڑی کئی نیتاؤں کے ساتھ بنی اور خوب جمی چاہے ویدھان سبح کے بھیتر کی بات ہو یا سرکار چلانے میں سہیوک کی پردیش سنگٹھن کا مکھیا ہو یا راشتری نیترتو شیوراز کی جوڑی ہر کسی کے ساتھ فیبی کول کے جوڑ جیسی فٹ بیٹھی شیوراز سنگھ چوہان نے پردیش کی کمان سنبھالی تو جٹیا پردیش ادھیکش تھے لیکن شیوراز کے سب سے قریبی سارتھی بنے نریندر سنگھ تومر دھیر گمبھیر تومر کے ساتھ پرشترمی شیوراز کا ایسا سارت بنا کہ اس جوڑی نے دوہزار آٹھ کے چناؤں میں بی جی پی کو امید سے زیادہ کامیابی دلائی ایک جوڑی پردیش میں بنی تو شیوراز کو دوسرا ساتھ راشتری نترتو کا بھی خوب ملا تبکہ راشتری ادھیکش راجنات سنگھ آنکھ موند کر شیوراز پر بھروسہ کرتے تھے اس کے بعد تومر پردیش میں منتری بنے تو شیوراز کے ساتھ ہی بنے پرہات جھا وہیں دلی میں نتن گڑکری کو پارٹی کی کمان ملی بدلہ اب کئی ہوئے لیکن کچھ نہیں بدلہ تو وہ تھا شیوراز کا ساتھ نبھانے کا انداز مہین نند کمار چوہان بی جے پی کے پھر سے ادھیکش بنے دوہزار تیرہ میں بی جے پی کی ہیٹرک لگی وہیں پورو سی ایم اور سادھوی امہ بھارتی کا آشیرواد بھی ہمیشہ شیوراز شیوراز کے ساتھ رہا تو پرحلاد پٹیل نے بھی موقع پڑھنے پر ان کا دمداری سے ساتھ نبھایا بات منتریوں کی کریں تو امہ سرکار کے سمائے سے منتری رہے کائلاش ویجے ورگیے بھی شیب کے ہر قدم پر ان کا ساتھ دیتے رہے ویدھان صبح میں پلور مینجمنٹ سے لے کر پردیش کی کئی مددوں پر کائلاش سرکار کا کبچ بنے جب کائلاش کیندر کی راج نیتی میں گئے تو سرکار کو ہر سنکٹ سے بچانی کی ذمہ داری ڈاکٹر نرطم مشرانے نبھائی اور آج بھی وہ اسی بھومیکہ میں ہیں نرطم نے کئی موقعوں پر شیب سرکار کے لیے سنکٹ موچک کی بھومیکہ نبھائی تو شیب نے سہرش سرکارہ کہ نرطم ہمارا ہیرہ بھی ہے اور ہیرو بھی ادھر کیندر میں بڑا بدلاو امیت چہہ کے راشتر ادھکش بننے سے ہوا نندو بھائیہ کے بعد یوبا راکیش سنگھ کو پارٹی کی کمان ملی تب بھی مکھے منتری اور ادھکش کی جوڑی میں کوئی درار نہیں آئی ہاں چناؤں میں پارٹی کو منمافت نتیجے نہیں ملے تو بیڈی شرما کے روپ میں پردیش بی جے پی کو نیا ادھکش ملا اور نشید طور پر وشنو دکت شرما بی جے پی کے لیے شبھنکر ثابت ہوئے شیب وشنو کی جوڑی کا سنیوں کیا بنا مدھ پردیش میں راجنیزی کا نیا اتحاس لکھ دیا گیا ویڈی شرما کے ادھکش بنتے ہی کانگریس کی کمانلہ سرکار ڈھے گئی حالانکہ اس کا شرے گیا جیوتر آدھت سندھیا کو مارچ دوہزار بیس میں شیب کو نیا جوڑیدار مل چکا تھا اور اس کے بعد تو پردیش میں شیب جوٹی ایکسپریس تیزی سے دوڑی جس نے اکچناو میں ویرودھیوں کو پست کیا یہ دو رازدار جب بھی ملے ایک دوسرے کی تاریفوں کے پل باندھے شیب جوٹی کی اس جوڑی سب سے سفل جوڑیوں میں شمار ہو گئے اس پورے پریدرشے کو دیکھیں تو جوڑیاں کئی بنی لیکن سوال ہے کہ شیبرا سنگھ کی سب سے سفل جوڑی کون سی مانی جائے نریندر سنگھ تومر کے ساتھ جنہوں نے دو بار پردیش ادکش رہتے سرکار بنوائی یا بیڈی شرما کے ساتھ جن کا ساتھ ملتے ہی کملناس سرکار کا تختہ پلٹ گیا یا پھر سندھیا کے ساتھ جن کی مدد سے بی جی پی کی دوبارہ سرکار بنی بھی اور شاندار طریقے سے چل بھی رہی ہے آخر میں سوال یہی کہ شیب کا جوڑیدار نمبر بند کون ہے بیر ریپورٹ ڈی این این نیوز سیوراج مکہ منتری تو پردیش ادکش نریند سنگھ تومر دو بار پھر موضی سرکار میں منتری کیا سب سے مجبوط جوڑی سیور نریند کی مانی جائے گی پندرہ مہینے کا سیاسی بنواز خط مہنے پر سبانکر ثابت ہوئے پردیش بھاچپاہ دیکش وشنو دت سرما کے ساتھ سیور کی جوڑی زیادہ بھروسے مند ہے چوتھی بار سیوراج سرکار بنانے کا اہم کردار نبھا رہے جوترہ جت کے ساتھ کیا سیو جوتی ایکسپریس دوسری جوڑیوں پر بھاری ثابت ہو رہی ہے یہ دوستی ہم نہیں توڑیں گا دعویٰ کرنے والے سیو کیلاز کی پرانی جوڑی کے نئے تیور کتنے بھروسے مند سیوراج جن نروتم کو اپنا سنکٹ موچہ کہتے ہیں مدیپردیش میں ستہ پک سے جڑے دو بڑے چہرے سیوراج اور نروتم کا قدم تال کرنا آخر کیا کہتا ہے کینزر میں بدلتی جوڑیاں چاہے پھر وہ اٹل آڈوانی یا موڈی شاہ کے یوگ میں بھی سیوراج مدیپردیش سرکار کا سوکار چہرہ بنے رہے تو آخر کیسے بی جی پی کے بدلتے پردیش ادیقش کینزری منتری مہا منتری اپاد دیقش کس کے ساتھ سیوراج کی جوڑی کیوں اور کیسے اثردار ثابت ہوئی بڑا سوال مدیپردیش میں نیا کرتیمان رکھنے والے سیوراج سنگھ چوہان کی سب سے مجموع جوڑی کس کے ساتھ یاد کی جائے گی تو چلیے جوڑی نمبر ون چاہے وہ بھاجپا کے اندر کی بات ہو یا مدیپردیش کی راجمیتی میں جس بھاجپا نے نئے کرتیمان بنائے ہیں ان تمام جوڑیوں پر چرچہ کمنے کے لیے تین خاص مہمان تینوں ورشت پترکار سوشیل سرما جی ربی عوستی جی اور رشی پاندے جی تینوں مہمانوں کا بہت بہت سواقت سب سے پہلے سوشیل سرما جی آپ کے پاس تمام جوڑیاں بنی ٹوٹی تو نہیں لیکن آگے پیچھے نجر آئی کیند سے لے کر مدیپردیش میں بھاجپا کے سمیکرن بدلے سرکاریں بدلیں سرکار بیراسط میں ملی سرکار بنا کر لوٹے سرکار چلی گئی جور طور سے ہی سہی سرکار بھاجپا کے وہ کون سے چہرے ہیں جن کو سیوراسط کے ساتھ جوڑیوں میں گنا جا سکتا ہے یہ دیکھیں راکیش جی بہت سارے نام تو آپ نے لے ہی دیئے ہیں پر جوڑیاں جو ہوتی ہیں دو طریقے کی ہوتی ایک ہوتی مجبوری کی جوڑی جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوہجار اٹھارہ کے چناؤوں میں شیوراسط سنگھ چوہان اور راکیش سنگھ کی جوڑی تھی یہ مجبوری والی جوڑی تھی یا اس کے پہلے آپ دیکھیں گے تو ننکمار سنگھ بھی چوہان بھی شروعات میں لگ رہا تھا مجبوری کی جوڑی لیکن پھر وہ مجبوط ہو گئے تھے باقی آپ نے نام سارے لے ہی دیئے ہیں لیکن ستہ میں جب ستہ میں رہتے ہیں تو پردیش ادیش آپ کے مطابق ہے یا آپ کے مطابق نہیں ہیں اس پہ تیہ ہوتا ہے کہ جوڑی آپ کی کیسی ہے اور جب دوہزار تھی آپ چناؤ کے اس میں جاتے ہیں تب آپ کو الگ سروع میں جوڑی دیکھنا پڑتی ہے مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم ان سارے اس میں دیکھیں تو نرین سنگھ تومر ایک پرفیکٹ جو ہے شیوراہ سنگھ چوہان کے لیے جوڑی دار ہیں جو سنکٹ موچک بھی رہے یہاں بھی رہے اور ابھی دلی میں بھی جو ہے نرین سنگھ تومر کہیں نہ کہیں شیوراہ سنگھ چوہان کے لیے ابھی بھی پرفیکٹ جوڑی دار ہیں فیبی بستی جی ہر جوڑی پر بھاری سیو نرین کی جوڑی بھلے ہی شیوراہ کی بھومی کا پندرہ مہینے کیلئے بدلی جہاں نرین سنگھ ان کے مندی مندل سے نکل کے سنگٹرن کی کماند سمالتے ہیں اور پھر راستی راجنیتی میں سنگٹر اور پھر موضی سرکار کا حصہ بنتے ہیں دیکھیں بلکل راکھے جی حالانکہ ستیل جی نے بھی اور آپ نے کچھ نام دے دیئے ہیں اور میں ان کو دورہ رہا نہیں چاہوں گا میں ایک دوسرے بیسے پر بات کر دوں کہ راجنیتی میں یہ تمام جو پریستیتیاں بندی تاتکالیگ ہوتی ہیں اور اگر سبراج جی کی خوبی دیکھی جائے تو دیکھیں سب سے پہلے تو وہ مہنتی ہیں آپ نے بھی کہا کہ میں دیکھا میں نے کچھ پریسرمی ہے مسجد طور پر یہ ان کی خوبی ہے اور اتنے ہی بنمر بھی ہیں مجھے یاد آ رہا ہے وہ سب ہی کے ساتھ تالمیل بٹھانے میں ان کو مہارت حاصل ہے مجھے یاد 2012 میں جب تتکالیگ کینڈری بیتکمنتری پرڑا مکر جی دیواز کے کاریکرہ میں آئے تھے تو مکرانتری سب سے پہلے ان کے جا کے پیر چھوئے یعنی وہ نارد تومر جی ہوں نارد تومر جی ہوں نارد تومر جی ہوں یا سندیہ جی ہوں زیادہ انڈرسکرننگ کس کے ساتھ نجر آئی وقت کے ساتھ چنوتی عرق ہوتی ہیں نسٹر طور پر لیکن جیسا سسیل جنیل کہا کہ تومر جی کے ساتھ ان کا جو پیریٹ رہا ہے وہ لمبا رہا جائے اور ہر مورچے پر کہیں کہیں وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نجر آئیں نسٹر طور پر پہلا نمبر کو دیا جائے تو تومر جی کے ساتھ ہی ہے لیکن جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ سنکھٹ موچک کے طور پر نارد توم مصرہ نے بھی لمبے سمیں تک بھومی کا آدھا کی اس سے پہلے تیلہس ویجی برگی جی نے بھی کی اور ابھی بھی کچھ زندہ جب ایک پارٹی ہوئی تو اس مہنوں نے اپنے دوستی کا اظہار بھی کرا تو نسٹر طور پر سبراہ جی جو ہے سبراہ جی جو ہے سبراہ جی جو ہے سبراہ جی کے ساتھ تالمیل بٹھانے میں مہارت ہے ان کو لیکن ایک مائنس پوائنٹ بھی ہے کہیں نہ کہیں کہ وہ چیز نظر نہیں آتی جو تکالی محمد امہ وحارفی کے ساتھ تھی یا سندیا جی کے ساتھ کہ ان کے کہنے پر سندیا جی کے کہنے پر اگر ان کے بائیس سمر تک منتری مندل پر چھوڑ دیتے ہیں منتری مندل سے باہر آ جاتے ہیں تو اس طرح کی استطیاں مجھے نجی لگتا ہے کہ ابھی مدبردیس میں اینسی کوئی نجی ہے چلیے نشی پانے جی کن جوڑیوں کو آپ پرمک مانتے ہیں سبراہ جی کے ساتھ سبراہ جی ایک کومن چہرہ ہے پندرہ سالوں کی بات کریں تو مشتر طور پر پندرہ سال کے پہلے بھی نظر دو رہا ہے شیراج جی کی راجمتی کی سفر پہ ہم نے نجی لگا لے تو نرین سنگھ تومر اور شیراج سنگھ چوان کی جوڑی ایک بہتی پرمپاگت اور بہتی بھروسک یوگ کی جوڑی کیونکہ دونوں کی راجمتی کی شروعات لگبک ساتھ ساتھ ہوئی ہے یوہ مورچے سے بڑی بھاڑپاگ آنے تک دونوں لگبک ہر اس پت پہ رہے ہیں جس پت سے انہوں نے اپنی مقام کو حاصل کیا ہے نشید طور پہ کئی ساری جوڑیاں مجبوری بھنتی باد مجبوط ہوتی ہے شیراج سنگھ چوہان اور جوترازی سنڈیا کی جوڑی حال کلال مجبوط دیکھ رہی ہے لیکن یہ تاتکہ لکھ جوڑی جائے گی بدلتی بی جے پی میں پرشتتیاں جنہیں سمجھوتے کے تحت کچھ جوڑیاں سامنے ہیں بلکل جیسے آپ نے Vishnu Dhat Sharma جی کا نام لیا Vishnu Dhat Sharma نشید طور پہ بھاچپا میں ہوا اور جاوان اور سمبھان آلہ چہرہ ہے مرطم مشہ جی کھا جی آپ جی جی